خبر گروگرام سے جہاں کمپنی میں گاڑی لگانے کے نام پر کروڑوں روپے کی تھگی کا معاملہ سامنے آیا ہے نیجی بینک کے ادھکاری کے شکایت پر کیس درج کیا گیا ہے گروگرام سے آپ کو خبر بتا رہے ہیں کمپنی میں گاڑی لگانے کے نام پر یہ تھگی کی گئی نیجی بینک کے ادھکاری کی شکایت پر فلال کیس درج کیا گیا ہے سیکٹر پانچ ستانہ شیطر کا یہ پورا معاملہ ہے کمپنی میں گاڑی لگانے کے نام پر ٹھگی کی گئی کرڑوں روپے کی ٹھگی کا یہ پورا ماملہ ہے اور نیجی بینک کے لیکاری کی شکایت پر یہ کیس درج کیا گیا ہے سیکٹر پانس ستانہ علاقے کا پورا ماملہ ہے پولیس جاز پرتال میں جوٹی ہوئی ہے کہ کون لوگ ہے جو کمپنی میں گاڑی لگانے کے نام پر ٹھگی کیا کرتے ہیں کرڑوں روپے کا یہ پورا ماملہ ہے اور اس کو لے کر فلال ایف آئی آئی درج کر لی گئی ہے اور بدماشوں کی تلاش جاری ہے سوشیل سنگھ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہماری سایوگی سوشیل کیا ہے پوری جنکاری دیکھئے گروگرام کے سیکٹر چار علاقے میں رہنے والے ایک بیقتی جو بینک میں ادھکاری کے طور پر کاریرات ہے ایک نیجی بینک میں انہوں نے پولیس کو ایک لکھت شکایت دیتی اور شکایت دیکھا روپ لگایا ہے کہ ایک بیقتی جو راجبیر جس کا نام تھا جس سے دوستی ہوئی تھی وہ گروگرام کے سیلوکھرا علاقے میں رہتا تھا اس نے قریب بیس ایک ہونڈا اکورڈ کار کو کمپنی لگوانے کے نام پر جس نے بیس ہزار پر پر مندینے کی بات ہوئی تھی اس نے کار لگوائی کئی مہینے تک کار وہاں چلی اور جب پیسے لینے کے لیے یہ پہنچے تو وہاں سے پھرار ملا اس بابت ہے جو لکھت اس کمپنی میں وہ پہنچے جس کے ساتھ جس میں کار لگی تھی وہ کمپنی نے بھی اس بات سے انکار کر دیا کہا کہ انہوں نے پیسے اور کمپنی نے پیسہ پیمنٹ کر چکی ہے اس بابت انہوں نے لکھت شکایت دیکھتی ہے اور شکایت کے بعد معاملہ درج کیا گیا ہے پانچ ستھانے میں اور اب معاملے کی تفتیش کی جاری ہے شروعاتی جو جہاں چھوئی ہے پلیس نے جو نکالا اس کے مطابق کاروپی میں وہ کئی لوگوں کے ساتھ فرجیوارہ کر چکا ہے اور یہ کروپی تھڑی کا کھیل ہے پورا ایک ریکٹ کے روپ میں اس کو پلیس دیکھ رہی ہے فیلحال آروپی کی گرستاری پر سب کی نگاہیں ٹھیکی ہیں گرستاری کے بعد پتا چلے گا کہ کتنے لوگ اس میں شامل ہیں اور کتنے کا فرجیوارہ اب تک ہوا ہے